بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انڈیا کی تاریخ کی شاید سب سے مہنگی ترین شادی ہونے جا رہی ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ایک ایسی شادی جو انڈیا کی اکانومی کو زمین سے آسمان پر لے کر جاری شادی پر خرچہ تو چاہے کتنا بھی ہو ظاہر سی بات ہے امبانیز کی شادی ہو تو یہ کام ہونے سکتا لیکن آپ اندازہ کریں کہ جہاں انٹرنیشنل سطح کی تمام سلیبرٹیز چاہے ریحانہ سے لے کر تمام چھوٹے بڑے لیول کے لوگ جتنے انٹرنیشنل سطح کیا بیل گیٹس کیا گوگل کے سی ایو سے لے کر دنیا کی ہر بڑی کمپنی کا سی ایو بولی ووڈ پورے کا پورا جتنے بلینرز ہیں وہ سارے شادی میں پہنچ رہے ہیں اور دوسری جانے پاکستان میں ٹک ٹاک ٹوٹر یوٹیوب فیس بک اور انسٹا یہ تمام چیزیں بین ہونے جارہی ہیں سب سے پہلے یہ سمجھ لے کہ دونوں چیزیں کیسے انٹر لنک کریں مکیش امبانی نے لازٹ ٹائم جب شادی کی اپنی بیٹی کی تو انہوں نے دنیا میں سب سے مہنگی ترین شادیوں میں سے ایک شادی کی تھی اب انہوں نے انڈیا کی تاریخ کی سب سے مہنگی شادی کرنے جا رہے ہیں اصل میں اس شادی کے اندر انہوں نے وہ کام کیا ہے کہ جتنی بولی ووڈ کی سی ایو اب یہ پری ویڈنگ ہے پھر شادی ہے پھر پوسٹ ویڈنگ ہے اور یہ جتنے بلیونرز ہیں یعنی دنیا بھر سے جتنے بھی بڑی بڑی کمپنیز کے مالک ہیں سی ایوز ہیں وہ سب کو انہوں نے بلائیا اور آپ سوچیں کیا فیس بک کے مالک ہو چاہے کوئی یوٹیوب کے کرتا دھرتا ہو یا ٹوٹر کے ہو یا کوئی بھی ہو یہ سارے پہنچ رہے ہیں اب جو شادی ہونے والی ہے اس میں دنیا کی سب سے بڑی ڈیلنگ ہونے والی ہے یعنی ڈیجٹل ایکانومی کی کیونکہ ایک تو انہوں نے مارنیز لین کو بلائیا ہے پورے کا پورا بولی وڈ انہوں نے بلائیا ہے کیا شارو خان ہو کیا کرکٹرز ہو انہوں نے اسٹریلیا کی ٹیم کو نہیں چھوڑا انہوں نے نیوزی لینڈ کی ٹیم کو نہیں چھوڑا دنیا کے تمام بڑے کرکٹرز آ رہے ہیں تمام بڑے تمام لوگ پہنچنا چروع ہو گئے کیا ایم ایس دھونی سے لے کر سچنٹرین ڈولکر سے لے کر اور جس دن شادی ہوگی آپ دیکھئے گا کیا ورات کھولی اور کیا ساری صورت ہے پورا ورلڈ آ رہے ہیں یعنی ٹینس ٹار بھی آ رہے ہیں کرکٹرز بھی آ رہے ہیں تمام کے تمام بڑے لوگ اس وقت شادی میں آ رہے ہیں اور آپ سوچیں کہ وہاں جو ڈیل ہونے والی ہے جو لوگ یہ جتنے بلینرز ہوتے ہیں ان کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ کوئی اگر آتا ہے بھارت میں تو اس سے کوئی دس منٹ پندرہ منٹ بیس منٹ پچیس منٹ کی میٹنگ کرتے ہیں اور وہاں پر بلینز آف ڈالرز کی ڈیل سائن کرتے ہیں آپ ایمیجن کر لیں جن لوگوں کو مودی ملنا چاہتا ہے بہت سارے لوگوں کو جو ڈیل کرنا چاہتے ہیں وہ سارے جب ان کی ویڈنگ میں آ رہے ہیں تو ویڈنگ میں آنے کے بعد آپ سوچیں کہ پاکستان کے پی ایس ایل کو لوگ چھوڑ کر پولار جیسے کرکیٹر بھی چلے گئے ہیں انڈیا اور آپ سوچیں کہ وہاں پر جا کر وہ ویڈنگ انجوائے کر رہے ہیں اب سوچیں ذرا کہ جہاں پر بلینز آف ڈالرز خرچ ہو رہے ہیں شادی پر اور اس کے بعد دنیا اس کو دیکھ رہی ہے اصل میں ان کا جو بیٹا ہے آنتم بانی اس کو استما کا پرابلم ہے اور بہت سارے اس کو ایشوز ہیں تو اس صورتحال میں اس کو سپیرویڈ اور دوسری چیزیں دی گئے جس سے اس کا ویڈ گین بہت زیادہ ہوا بہت سارے لوگ دنیا میں چاہتے ہیں سمجھ جائے کہ ان کے بعد ستنا پیسے مینج کی نہیں کر پاتے اصل میں اس کو کافی ساری بیماری آئیں لیکن اس سارے صورتحال کے اندر انہوں نے دنیا میں وہ شادی کر رہے ہیں کہ جہاں پر دنیا کی سب سے بڑے ہتھیاروں سے لے کر جہازوں سے لے کر بزنس تک اب آپ سوچیں ذرا کہ انڈیا تین سو ارب ڈالر کے قریب اس کی آئی ٹی کی ایکسپورٹس ہے اور یہ شادی انڈیا کی اکانومی کو زمین سے آسواں تک پہنچا رہے ہیں کیونکہ جتنے بڑے لوگ آ رہے ہیں کمپنیز کے لوگ ان کے ساتھ انڈیا کے بڑے بڑے بزنس مین ہیں وہ جا رہے ہیں بارہ سو گیس ٹوٹل یہاں پر ہوں گے اٹھائی سو ڈشیں ہوں گے ان کی اور اس کے علاوہ جو باقی سارے اخراجات ہیں شارک پرفارم کرے ریحانہ پرفارم کرے بڑی بڑی بالی وڈ کی سلیبیٹیز پرفارم سارے کے سارے یہاں پر کیونکہ مکیش امبانی انڈیا کو منیش کرتا خود تو اس کی دولہ تقریباً ایک سو دس بیس ارب ڈالر کے قریب ہے لیکن اوورال جو امپائر ہے ان کی پوری فیملی کی وہ تقریباً پونے تین سو ارب ڈالر کے قریب ہیں تو آپ یہ سوچ لیں کہ باکستان کا گرزہ ایک سو تیس ارب ڈالر کے قریب اور وہ اکیلہ خاندان پورا دو سو پچاس ارب ڈالر سے زائد کی یعنی امپائر رکھتا ہے خود امبانی کے پاس مکیش امبانی کے پاس دنیا کا گیاروہ امیر ترین انسان ہے اس کے پاس ایک سو پندرہ بیس ارب ڈالر کے قریب ہیں اب سوچے ذرا کہ یہاں پر ڈیجیٹل ایکانومی انڈیا کی اوپر جا رہی ہے ساری سلیبٹیز آ رہی ہیں ڈیل ہو رہی ہیں وہاں پر پلان سل رہے ہیں اور جو بڑے بڑے بزنسمن کہیں ان کو نہیں مل سکتے تھے وہ یہاں پر بیٹھ کر کریں گے ڈیل اب یہ ہے ایک شادی کی صورتحال کہ جہاں پر کوئی ایسا بندہ نہیں رہ گیا جو شادی میں نہ آ رہا اور دوسری جانبی باکستان کی صورتحال دیکھیں پاکستان میں اس وقت آپ جانتے ہیں کہ ایکس بند ہے اب نیکسٹ مرحلے کے اندر ایک سینٹ میں قرارداد پیش ہوئی ہے اور اس قرارداد کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں اس وقت یعنی ایکس ٹویٹر جو ہے اس کو پرمنٹ بین کر دیا جائے فیس بک کو پرمنٹ بین کر دیا جائے ٹک ٹاک کو پرمنٹ بین کر دیا جائے اور یوٹیوب کو بھی پرمنٹ بین کر دیا جائے ساتھ انسٹرگرام کو بھی اب آپ ذرا ایک منٹ کے لیے صرف کمبیر کر لیں کہ انڈیا کے اندر یہ شادی چائز پہ ایک ارب ڈالر لگے دو ارب ڈالر لگے ہمیشہ یاد دکھئے کہ کاؤسٹ وہ کم بتاتے کیونکہ اس کے بعد ٹیکسیشن اور وہ ساری چیزیں لیٹسے یہاں پر ڈیر ارب دو ارب ڈالر یا جتنے بھی ان کی شادی پر لگتا ہے پوری ویڈنگ کے اوپر ظاہر سی بات اگر ریحانہ پاکستانی روپیز میں تقریباً ڈھائی تین سو کروڑ بیا لے رہی ہے صرف یہاں پر آنے کا آپ سوچئے کہ اس نے وہاں پر آ کر پرفارمنس کی ہے وہ سارا کام کر رہی ہے تو باقی جتنی سلیبرٹیز ہیں اور باقی تمام لوگ جو ہیں جو رائٹ سے آخراجاتے ہیں وہ کیا کریں اب امبانیز نے خالی یہ کام نہیں کرنا انہوں نے بیٹھ کر یہاں پر ڈیجیٹل جو کانٹریکٹ کرنے ہے جو ڈیل کرنی ہے آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے انڈیا کو ترقی کرنے سے نہیں روک سکتی اب سوچیں یہ تو شادی ہوتی اس میں ظاہر سی بات ہے مودی سے لے کر تمام لوگ جب جائیں گے تو اس کا جو لیول ہوا اسمان پر ویسی چلا جاتا ہے لیکن اب اس کا اب ڈیجیٹل بہا پر ڈیل ہو رہی ہے اور پاکستان میں کیا صورتحال ہے پاکستان کے اندر جو ڈیجیٹل کمپنیز ہیں اگر ہم مثال کے طور پر ای کامرس کی بات کریں تو آپ نے پاکستان میں ایک بڑی کمپنی ہے دراز اب آپ سوچیں کہ کتنے سالوں سے دراز پاکستان میں کام کر رہی ہے دراز یعنی اس کو علی بابا نے خریدا ہوئے اب حالت یہ ہے کہ دراز نے پاکستان کے اندر ایمپلائیز کٹ کرنا شروع کر دی ہے جابز ختم کر رہے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ہم شدید لاؤس میں ہیں اور شاید غالباً وہ میکسیمم جو لاؤس برداش کر سکتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اگلے دو سے تین سال یعنی اب تک دراز نے جتنا بھی پیسہ بنایا ہے اس سے زیادہ اس کے اخراجات ہیں اب ہو سکتا ہے وہ کہہ رہے ہیں جب سے بنیت تب سے لے کر آج تک ہم نے پروفٹ نہیں کمایا لاؤس میں ہی جاتے جا رہے ہیں ہم منیج بھی کر رہے ہیں کیونکہ وہ انٹرناشر سطح پر نیٹوک ہے اب اس صورتحال میں دراز زیادہ سے زیادہ دو یا تین سال اور چل سکتا ہے اگر ایسی صورتحال ایک تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے جتنے بھی بزنس مینے جو کرتے ہیں وہ جھوٹا اور گھٹیاں مال دیتے ہیں ایمازن کی طرح تو نہیں ہوتا کہ آپ کو پھر وہ بین کر دیا جاتا ہے جو چیز آپ نے کہی وانی تصویر میں جو دکھایا وہ نہیں ہے وہ تو ساری صورتحال لوگ والیٹی سب کو پتا دراز سے کیا ملتا ہے لیکن اس وقت جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے آپ سوچیں کہ ایک طرف پاکستان میں یعنی گاڑیوں کی شو رومز وہ شٹ ڈاؤن ہو رہے ہیں چیزیں شٹ ڈاؤن ہو رہی ہیں دوسری طرف اب پاکستان میں جو ڈیجیٹل ایکانومی ہے اس کو آخری کفن پر نایا جا رہا ہے اب پرابلم سب سے بڑا یہ ہے کہ جب آپ ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ سوچیں کہ ہمارے پاس الٹرنیٹ کیا ہے یعنی جو عربوں جو ہے اس ساری صورتحال میں عربوں ڈالرز انویسمنٹ کرنے والے جو لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں کیا کیا ہوگا لیکن نہ تو چائنہ کی طرح ہمارے پاس کوئی الٹرنیٹ ویڈیو پلاتفوم ہے نہ ویچیٹ ہے واتس ایپ کی طرح نہ کوئی اور ہے یہ تو ان ممالک کو اگر آپ دیکھے رہا ہے تو جن کے پاس یہ وہ بند کرتے ہیں ان کے پاس اس کا کوئی نہ کوئی الٹرنیٹ سورس ہوتا ہے اب پرابلم یہ ہے کہ جب انڈیا کے اندر ایک شادی سے بلینز آف ڈالرز کا ریونیو جنریٹ ہوگا ڈیلز ہوں گی وہاں پر وہ آسمان پر لے کر جائیں گے تو آپ ایمیجن کر سکتے ہیں کہ اس ساری صورتحال میں اصل میں یہ جو امبانیز ہوتے ہیں یاد رکھیں یہ خالی اپنی ویڈنگ کے اوپر جو لوگ بلاتے ہیں یہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ اصل میں مودی کا رائٹ ہینڈ ہے اور مودی کے رائٹ ہینڈ ان کی یعنی کیمپین کو اس نے سپورٹ کرنا میڈیا چینلز ہے اس کے ریلائنس انڈسٹی اور یہ وہ یہ اصل میں بہت سارے لوگوں کو بلاتے ہیں مودی سرکار کے بھی کہنے پر جن سے انہوں نے ڈیل کرنی ہوتی ہے اور ان کی آرڈ کے اندر یعنی بظاہر آپ کو نظر آتا کہ شادی پر ان کے لوگ آ رہے ہیں لیکن ان کے بڑے بڑے جو انڈسٹیالس ہوتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں وہ یہاں پر بیٹھ کر ڈیل فائنلائز کریں گے کہ ایک ہی موقع پر ورنہ ان کو بلانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا مثال کے طور پر اب بل گیٹس کو اگر کوئی مودی یا کوئی اور بندہ بلائے گا تو سائیڈ سی بات ہے جب تک کوئی بڑا کانٹریکٹ نہیں ہوگا یہ لوگ آتے نہیں ہیں تو ویڈنگ کے نام کے اوپر ان سے پروپوزل دینا ان کے ساتھ شروعات کرنا معاملہ تیار گا اگر اس میں یہ منظور ہو جاتا ہے تو پاکستان میں یہ تمام کی تمام جو سرویسز ہیں چاہے وہ یوٹیوب کی ہو فیس بک کی ہو ایکس کی ہو یا کوئی اور ہو یہ پرمنٹلی بین کر دی جائیں گی کتنی دیر کے لیے بین کی جائیں گی اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے لہٰذا ہم اس وقت اس ساری ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اب اس کی دیکھا دیکھی جو بزنس متاثر ہوگا وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن اس ساری صورتحال کے اندر انٹرناشنل سطح پر ہم لوگ مکمل طور پر آئیسولیٹ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ پھر اس کے بعد دیکھیں یہ جو کمپنیز ہوتی ہیں زائر سی بات ہے پاکستان کی ہے پچیس کروڑ آبادی فاسٹس گروئنگ جو پاکستان کی یعنی پاپولیشن ہے جن کے پاس انٹرنیٹ کی ایکسیس ہے جو اپنی تمام چیزیں کرتے ہیں بزنس تو جو سوشل میڈیا پر چل رہا ہے یا لوگوں کے کام چلے وہ تو بری طرح متاثر ہونے ہی ہونے ہیں لیکن انٹرنیٹس سطح پر آپ مکمل طور پر آئیسولیٹ ہونے جا رہے ہیں دیکھیں اس ساری صورتحال میں ڈیجیٹل ایکانومی کی ہے کوئی یعنی پی پال سے لے کر باقی تمام چیزیں وہ کوئی بھی پاکستان میں انویسٹ نہیں کرتا وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آل ایڈی طرح بند ہو رہا ہے یا فلانا یعنی آنے والے وقت میں اگر وہ اسی طرح رہا تو یہ کتنی دے تک چلے گا پرافٹ انگا ہونے ہی رہا تو اس سارے معاملے پر انہوں نے خاص نگاہ رکھی ہوتی ہے کہ مارکٹ کونسی سوٹ کرتی ہے اب سوچے ذرا یہ جب چیزیں بند ہو رہی ہیں تو انڈیا کے اندر ایک ہی ویڈنگ کے اوپر بلینز آف ڈالرز کی ڈیل ہو رہی ہیں وہاں پر وہ ڈیل کر رہے ہیں تمام لوگوں کو بلا رہے ہیں سی اوز کو بلا رہے ہیں اور یہاں پر ہم اس وقت پلان یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں سارے کی سارے پلاتفورمز بند کرنے ہیں اور یہ بند کتی نہیں دیکھیں ایکس پاکستان میں تقریباً کوئی پندرہ دن سے بند ہے لیکن اس ساری صورتحال میں بہت سارے لوگ جو وی پی این یوز کرتے ہیں وہ بھی وی پی این اب کام نہیں کرے یعنی اگر آپ دیکھنا بھی چاہیں تو آپ نہیں دیکھ پائیں گے تو بتائیے کہ ساری صورتحال کے اندر جب یہ سارے کی ساری لٹ سے چیزیں بند ہو جاتی ہیں تو پھر پاکستان سے لے کر دنیا بھر کے اندر پاکستان کا کیا امیج جاتا ہے کہ انڈیا کی ویڈنگ ہے اور پاکستان کی یہ صورتحال ہے اور اس کے بعد پھر آپ بھول جائیں کہ آپ کو کسی نے کوئی انویسمنٹ کرنی ہے آج کے دور کے اندر اگر آپ ڈیجیٹل پلاتفورمز کو نکال دیں تو آپ باقی ملک میں میں کیا بچتا ہے بتائیے کہ ساری صورتحال کے اندر کوئی ایک بندہ جو باہر بیٹھا ہوا ہے یا اوورسیز آیا یا وہ پاکستان کے دور انویسٹ کرے گا کہ یہاں پر تو کوئی ہم لوگ واقعی پتروں کے دور میں چلے جائیں گے ہم دیکھ رہے ہوں گے اب انڈیا کے اندر آپ سوچیں پچتر ارب ڈالرز سلانہ خرچ کرتے ہیں لوگ پچتر ارب ڈالرز امیجن کر لیں صرف شادیوں کے اوپر جو لیکشری ویڈنگ سے عام شادیوں کی بات نہیں ہو رہی لیکشری ویڈنگ یہ بڑے بڑے جتنے بزنس مین ہیں اب یہ جو آنت امبانی ہے جو بیٹا اس کی جو یعنی جس سے اس کی شادی ہو رہی ہے لڑکی سے رادی کا سے آپ سوچیں ذرا وہ بھی ایک بلینر کی بیٹی ہے اور دونوں وہ یعنی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں یہ بچپن سے اس کو پسند کرتا تھا اب امبانی اس کے باس پیسہ امبانی اس کو کون انکار کر سکتا ہے اب لیکشری جہاں پر شادیاں ہوتی ہیں انڈیا کے اندر جہاں پر وہ بلاتے ہیں وہ سو سو دو دو سو ڈھائیڈے سو کروڑ جو باکستانی آپ سوچ رہے ملٹیپلائے کر لیں چھ سو کروڑ آٹھ سو کروڑ یہ ان کے لئے ایک نارمل سی بات ہوتی ہے ہمارے آنبر کو پندرہ بیس کروڑ کی شادی ہو جاتی ہے تو اخبارات کی ہیڈ لائنز بنتی ہیں وہاں پر سو دو سو ڈھائی سو تین سو چار سو کروڑ انڈین روپیس میں وہاں پر اس طرح یہ ویڈنگز کرنا ایک نارمل سی بات ہے اب سوچیں پچھتر ارب ڈالر کی انڈیا کی انڈسٹی ہے صرف لکشری شادیوں کی یہ تھی بڑی شادیوں کی تو آپ سوچیں کہ ہم آئی ایم اپ سے لیتے ہیں ایک ارب ڈالر دو ارب ڈالر لیکن وہ پچھتر ارب ڈالر کی انڈسٹی ہے انڈیا کی اور دوسری جانب ہماری صورتحال آپ کے سامنے ہے ایک شادی انڈیا کی پاکستان کی پوری اکانومی برباری ہے یعنی آپ یہ سوچ لیں کہ ٹاٹا انڈسٹری جو انڈیا کی ہے ٹاٹا کے پاس کتنا بزنس ہے کہ ان کی جی ڈی پی پاکستان کی تقریبا تین سو پندرہ ارب ڈالر ہے اور ٹاٹا انڈسٹری کی جو اپنی ایمپائر ہے وہ تین سو پین سٹھ ارب ڈالر تک چلی گئی ہے تو آپ یہ سوچ لیں کہ ایک کمپنی پاکستان کی پوری جی ڈی پی سے زیادہ ہے جبکہ آزاد ہم اکٹھے ساتھ ہوئے تھے اب سوچے ذرا کہ مودی نے امبانیز کو کہا کہ آپ نے بہت سارے لوگوں کو انوائیڈ کرنا ہے تاکہ ہمارے منسٹرز ان سے ملے یعنی انہوں نے ایک شادی کو بھی ایک طرف تو ان کی شادی ہو رہی ہے امبانیز کرتے کیا ہے امبانیز ایک تو وہ کانٹریکٹ لیتے ہیں یہ جتنے آپ کو رافیل کے کانٹریکٹ نظر آتے ہیں یہ بڑے بڑے یا تو امبانیز لیتے ہیں یا اڈانیز لیتے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا جو سکھوں کا احتجاہ چل رہا تھا بھارت کے اندر وہ بھی ان دونوں کی اقلاف تھا اصل میں یہ اصل میں کام یہ کرنا چاہ رہے تھے لاؤز بدلنا چاہ رہے تھے قانون بدل کے زمینے لینا چاہ رہے تھے فارمر سے کسانوں سے اور اس کے اوپے پرائیوٹ لی اپنا گام کرنا تھا جتنا بھارت کے اندر اگر مودی نے ان کو کہہ دیا ہے کہ آپ نے پانچ ارب ڈالر دس ارب ڈالر آپ نے دینے ہے کیمپین پر یا ہمارے تمام بندوں کو ملنا چاہیے تو وہ بغیر کچھ کہیں اگلے دن ملے گا کیونکہ جیسے ہی وہ اقتدار میں آتے ہیں پھر وہ ان کو کانٹریکٹس دیتے ہیں لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے وہ ان کانٹریکٹس کو لینے کے بعد پوری طرح انڈیا کے اوپر لگاتے ہیں انڈیا کی ایکونم بھی بڑھاتے ہیں اب ساری دنیا سے کرکٹرز آ رہے ہیں ساری دنیا سے پلیئرز آ رہے ہیں ٹینسٹار سے لے کر بولی ووڈ کی سلیبیٹیز اور یہ وہ جب وہ سارے آگر اتنی بڑی ویڈنگ کر رہے ہیں تو آپ ایمیجن کر لیں کہ اس کے مقابلے میں اگر صرف آپ ساتھ ان کے ہمشاہیہ ملک پاکستان کو دیکھیں تو وہاں پر قرار داد پیش کی گئی ہے کہ جی پاکستان میں ٹوٹر، فیس بک، یوٹیوب اور یہ تمام چیزوں کو بین کیا جائے سوچیں پھر آپ خود اندازہ لگا لیں کہ گلف کنٹریز دو سو ارب ڈالر انویسٹ کر رہی ہیں یعنی انڈیا کے اندر ہمیں ایک آ گیا تھا جی دس ارب ڈالر ہمارے آ رہے ہیں پچیس ارب ڈالر آ رہے ہیں میڈل ایس ہے فلانا کوئی پیسہ نہیں آیا کیونکہ وہ وہاں انویسٹ کریں گے جہاں پر وہ دیکھ رہے ہیں یار یہ ساری سیلیبٹیز جا رہی ہیں اچھا یہ وہاں پر جا کر ڈیل کریے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر پوٹینشل ہے ہم نے اس لیے وہاں پر جا کر ڈیل کرتے ہیں تو ہمارا کمپیر دیکھ لیں اور ان کی ایک شادی کا کمپیر دیکھ لیں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں